بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے دوستوں کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے کہ اچھے ہوں گے اور اپنے اپنے گھروں میں خوش و آباد ہوں گے اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنے اپنے گھروں میں اسی طرح خوش و آباد رکھے آمین تو دوستوں اب یہ دوپیر کا ٹائم ہو چکا ہے آج صبح سے کوئی بلوک نہیں بنایا تو میں نے سوچا کہ دوپیر ہو رہی ہے چلیں آپ کے ساتھ کچھ ویڈیو تھوڑی سی شیئر کرتی ہوں غیرے ویڈیو تو بنانی ہوتی ہے نیک دن کے لئے ڈالنے کے لئے تو آج بھی میں جار ہوں کچن میں دوپیر کے تقریباً تین بج رہے ہیں صبح سے کام بہت تھا آج فریج کی صفائی فائی کرنی تھی تو فریج کی صفائی میں آپ کو پتا ہے کہ بہت ٹائم لگ جاتا ہے خیر وہ تو میرے آت بینڈ نہیں کی لیکن ساتھ تو لگنا پڑتا ہے نا ساتھ دینے کے لئے تو وہ اس میں بہت ٹائم لگ گیا اب کھانے میں کیا پکائیں چلیں کچن میں چلتے ہیں میں آپ کو بتاتے ہوں کہ میں کھانے میں آج کیا بنا رہی ہوں چلیں میرے ساتھ تو میں کچن میں آ چکی ہوں یہ میرے پاس کیمہ ہے میں آج بنا رہی ہوں چبلی کباب کہلیں کچھے کیمے کے کباب کہلیں یہ بنا رہی ہوں میں میں نے مسالہ میری نیٹ کر کے رکھ دیا ہے یہ دیکھیں یہ چاپڑ چھوڑی جو ہم بکریز میں استعمال کرتے ہیں اس کو واش کر کے اچھی طرح خوش کر کے اس میں سرسو کا تیل لگا کے اس نے لپیٹ یہ رکھ دینا پیپر میں تو اس میں زنگنی لگتا اور نہ یہ خراب ہوتی ہے اس کی دھار تو چلیں ہم اسی ریسپی کی طرف آتے ہیں اور میں جو کچھ کاؤں گی سچ کاؤں گی سچ کے سوا کچھ نہیں کاؤں گی یہ میں بزار کے پیکٹ سے بنا رہی ہوں وہ اس لئے ایک تو پیٹ ٹیم نہیں تھا دوسرا یہ کہ بکریز کے میں نے جتے بھی ولوگ لوگوں کے دیکھیں کوکین چینل میں سب نے زیادہ در کچھے کیمے کی کباب چبلی کباب بوٹی بوٹی تکہ بوٹی بنائی ہے تو سب کی ریسپی ماشاء اللہ بہت اچھی تھی تو یہ میں پاس پیکٹ بھی رکھا ہوتا تو یہ میں نے کیمہ لیا ہے کیمہ تقریباً زیادہ یہ دو کلوں کے قریب لگ رہا ہے مجھے نہ ہوگا اس کو میں نے کیمے کو مشین کا کروا کے پھر میں نے چاپڑ میں اس کو دوبارہ اس کو پیسا آئے اس میں میں نے دو عدد شان پیکٹ کے چبلی کباب کے پیکٹ ڈالیں ٹھیک ہے اور اس میں میں نے ایڈ کیا ہے دو چمچے کھانے کے لستان ادب پیساوا دو چمچے کھانے کے لستان ادب پیساوا اور دو عدد انڈے اور ایک لیمون اب میں اس کے ساتھ کیا کرتی ہوں وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں مجھے جتنا قیمہ چاہیے تھا جتے کے کباب بنائے میں نے نکال لیا آدھا آدھا میں نے چھوڑ دیا اچھا اس میں میں نے دو کھانے کے چمچے آئل پر شامل کیے ہیں یہ میں دو چمچے کھانے کے دھائی بھی ایڈ کر رہی ہیں یہ مسالہ ہے اس میں پیاب تے ہری مرچیاں ہرا دنیاں اس کو میں ہاپ ایڈ کر اس کو دیکھیں میں نے ٹوکری میں رکھا ہوتا تاکہ پانی اس کا ایسٹرہ نکل جائے یہ میں ہافت میں استعمال کر رہی ہوں اس لئے ہافت میں اس کو اچھی دہتے ہیں میسے اس لئے ہافت اس کو استعمال کر رہے ہیں کہ اگر ہم پیاس یا مسالہ ڈال کے رکھ دیتے ہیں تو وہ فریڈ میں بھی خراب ہو جاتا ہے پیاس کی سمیل تھی مجھے جتنے بنانے اس کے میں بنا رہی ہوں جب مجھے بات میں بناوں گی رات میں تو یہ کہ میں پیاس پیاس میں شامل کروں اس طرح کر کے جیسے چبلی کباب جو بنتے ہیں چربی ڈلتی ہے تو چربی میں کہاں سے لاتی ہیں تو میں نے اس میں آئل تھوڑا سا ڈال دیا ہے آپ آئل ڈال سکتے ہیں گھی ڈال سکتے ہیں اور مکھن بھی ایٹ کر سکتے ہیں وہ آپ کی مرضی پر ہیں میں نے آئل ڈالا ہے اب یہ اچھا تک سے میں مکس رہی ہوں اور یہ دیکھیں ہم میں چبلی کباب بنا رہی ہوں اس طرح کر کے میں یہ ایک ٹیمارٹر میں نے پا رہی گوش ٹیمارٹر کاٹ کے رکھا ہے اس کو مسک میں دبا دوں گی بنتے بڑے بڑے ہیں اصل میں چربی والا جب گوش ہوتا ہے وہ پانی میں وہ تیل میں جا کے سپڑتا نہیں ہے شرنگ نہیں ہوتا یہ جو ہم بناتے ہیں گھر میں یہ تھوڑے وہ جاتے ہیں یہ دیکھیں اب میں اس کو ڈال دیوں پتی نکلے نہیں نکلنا نہیں چاہیے ایٹ میں نے ڈال دیا ہے بڑے بڑے بنائیے گا کم جوسی نکلیے گا ٹیمارٹر ایسے دبا دیجئے گا آتا تو سب کو ہے بنانا میں جب بنا دی تو دکھا بھی رہی ہوں آپ لوگ کو اس طرح کر کے اس کی میں میں پانی نہیں ہونا چاہیے پانی ہوتا ہے نکل کوشش کریں پسکنے سے پہلے کوئی تھوڑ لیں اس چی طرح یہ دیکھیں ابھی اس میں دو ہی کی جگہ تھی دو میں نے ڈالنے ہی تیار ہوتے تو میں آپ کو دکھاتی ہوں ساتھ میں ہم تیار کر رہے ہیں اس کے ساتھ ہم تیار کریں رائتہ چٹنی بنیوی رکھئے لال مرچ کی کیچپ بغیر اب یہ میں نے چاٹ مسالہ گھر کا اور دھائی اور نمک کیٹ کیا ہے اس کو میں کھٹ کر کے یہ رائتہ مات تیار ہو جاتا ہے یہ دیکھیں میں نے چین ڈالے تیار ہو گئے اب میں مدید اور ڈالنی ہوں اسی طرح کر کے آپ کو تیار کرنے اور کو اتار تیار کرنے پڑھ کیونکہ یہ کو چھوٹ لے کچھ ڈر رہتا ہے ایک اور میں ڈال دیتی ہوں بند بھوڑ مدید چماتر چماتر کو بھوڑ ایتی بڑے بڑے بنائیے گا چھوٹے چھوٹے ہی بنائی جاں اس کو ڈال لیں یہ بھی اپنے بھوڑ دیکھیں دو چمچوری مدد سے میرے اس طرح اس طرح آپ پڑھتے ہی تو یہ انشاء چھوٹے ہی اور پھر بھی اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کباب سون فرنگ تو آپ اینڈا اور شامی کر سکتے ہیں اس تن کر دو چمچوری مدد سے دیکھیں دیکھیں یہ اتار رہی ہوں اس طرح آرام پھر سکتے دیش میری بھڑ چکی تھی تم بیتی میں اس کو رکھ لیں دیکھ آپ میرے اس میرے لگ چلیں چلیں ڈیرنی ٹیپل پہ چلتے کھانا کھائیں گے ہم لوگ بہت لگ رہی ہے آپ میرے ساتھ آئیے ڈیرنی ٹیپل پہ دوسرے بات یہ کہ میری ریسی ٹیپی کو میری ٹیو کو میرے چینل کو ڈائک کر دیا کریں شیئر کیا کریں ڈیرنی 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 موضوع چپلی کھائیں چپلی کھائیں کسی موضوع شیئر جا چپلی کھائپ کھائپ چپلی 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 چٹنی ہے چٹنی ہے اور یہ چپاتی ہے مدے کے بعد دوں میرے چپاتی بھی بازار سے منبائی ہے اور میں اس کو کھا کے بتاتی ہوں کیسا پیاس کے ساتھ یہ دیکھیں ابھی سے میرے موہ میں اتنا پانی آرہا ہے یہ دیکھیں بہت مدے سے بنے بہت تیسٹی بنے اور میں آپ کو بتان جو کہ کسے مدے کے بنے جو میں نے آپ کے لائک کے شیئے کے اور مجھے اس کے ساتھ ہی زیادہ دیجئے اللہ حافظ